لائیو ہے تصویریں اور گاؤں دنولی میں ہے گاؤں دنولی کا نام آپ نے سنا ہوگا یادی میں ایک اصند کے پاس گاؤں دنولی کی بات کروں تو ہر بار چاہے کسان آندولن ہے چاہے لنگر ہے کچھ بھی ہے گاؤں دنولی ایک ایسا گاؤں ہے جو ہر بار جو ہے کمال کرتا ہے سرپنچی کے جو الیکشن ہے وہ کافی نزدیک تھے لیکن گاؤں نے ایسا کمال کر دکھایا کہ پورا گاؤں جو ہے آج ایک مثال بن چکا ہے پورے ہریانہ کے لیے پورے بھارت کے لیے جی ہاں پورے گاؤں نے چھتیس برادری نے اکٹھا ہو کر کے سرپنچ اور پنچ جو ہے یہاں چندی ہے جی ہاں گاؤں دنولی اصند میں کنال ڈسٹک میں گاؤں دنولی پڑتا ہے اور چاہے کسان آندولن کی بات کریں چاہے لنگر کی بات کریں کسی بھی سیوہ کی بات کریں گاؤں دنولی سرپرثم جو ہے آگے رہتا ہے اور آج بھی جو ایسا کمال انہوں نے کر دکھایا ہے کہ سرپنچ کے جو الیکشن ہے وہ گاؤں میں نہیں ہوئے لیکن پوری پنچائت بن چکی ہے کیونکہ جو بجرگ تھے یوہ تھے پہلے بھی ہم نے دکھایا تھا آپ کو کہ جو باہر گئے ہیں گاؤں کے اندر اچھے چھے پارک ہے کمپیوٹر سینٹر ہے سکسہ کوچنگ سینٹر ہے اور گاؤں دنولی نے جب سرمتی سے پنچ اور سرپنچ چندی ہے تو سوچ سکتے ہیں کہ گاؤں کو یہ لوگ کہاں لے کر کے جانا چاہتے ہیں یہ گاؤں کو شہر کی طرح پر اور بھی جو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو بجرگ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور یوہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے باتشت کریں گے کیونکہ دیکھئے یہ بجرگ ہے یہ گاؤں کی کڑی ہوتے ہیں ان کے بغیر کچھ نہیں یہ جو کہتے ہیں سنتے ہیں ان کا ایک انوبہ ہوتا ہے اس انوبہ کے ادھار پر یہ فیصلہ لیتے ہیں اور جو یوہ ہے اس نے بھی فیصلہ لیا ہے کہ جو ہمارے بجرگ کہیں گے وہ ہمیں ماننے ہوگا دنولی گاؤں کے گروہ گھر کے اندر اس سمیں سب ہی بیٹھے ہیں ان سے باتشت کریں گے بنے رہیے گا جھوڑے رہیے گا ان تصویروں کو آپ جادہ جادہ شیئر بھی کیجئے گا سارے رام رام گردہ جی رام 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 وائے گردہ خالصہ بلوک کا بھی لہو میں ایک اور چاڑا پاڑ دیا بلوک سمیتی کا بھی چند دیا بلوک سمیتی کا بھی لہو میں سمتی نوچھے ہیں بہر جی کا خالصہ بہر جی کی فتی میں آپ میڈیا دا تنوا دی ہاں جنہاں نے ساڑے نگر ویچ پہنچ کے ساڑے ایس پروگرم نو کور کیتا میں نگر دنولی تصیل اساند جلا کرنالتوں لائیو ہو رہاں میں آپ سنگتہ نو دسنا چاندہ ہاں کہ ساڑا نگر دنولی جیس نگر دے بجورگ نے پائی گیانی کیر سنگھ ہویا جننے علاقین ایک گوردوارا سچا سو دا ساہب دیتا جنہاں دی دین پہی آج لاکا نمسکار کردہ ہے اسے نگر دے ویچ مہاں پورشاندہ دیرہ بنیا سنت بابا گروہندر سنگھ جی جنہاں دی سید لے کے ساڑے نگر ویچ ایک نوجوان کمیٹی بنی جیس کمیٹی نے بڑے سونے کام کیتے سونیاں پارکا بنائیاں سکلائی سینٹر کھولیا جس ویچ بچیاں نے کارتو کڑ پہینتی بچیاں نے پائی یہ سیکھ کے ایک گون لیا اس تو باد پائی کمپیوٹر سینٹر کھولیا اونا بچیاں دے اوپر آلنے دے نال یا ساڑے نگر ویچ ساری شتی برادری نے گوردوارا ساہب دے ویچ کٹھا ہو کے سیمتی دے نال پائی سر پنچ چنے پنچ چنے مہترما دییاں نگر دا اسے گھر کے میں بینٹی کردھا ہاں لاکے نو بھائی اپنے پنڈیاں ویچوں اس طرح کر کے تو اسی پاد چنوں تا جو ساڑے بچے نشے تو بچکھن کئی جندگیاں نشیاں ویچ گوا چکھیاں ہاں اسی اپنے بچیاں نو سدھے رستے تے توریے ویہگرو جی کا خالصہ ویہگرو جی کی فتح بھائی کتنی اچھی سوچ ہے کیونکہ سر پنچ چی کا جب الیکشن ہوتا ہے تو اس میں مدیرہ پان نشے کائیو جو ہے ہوتا ہے اور ہوتا آیا ہے لیکن بچوں کو یواؤں کو بچانے کے لیے جو ہمارے بزرگوں نے پیچھلا لیا یہ سرماتھے ہے اتنا اچھا پیچھلا اور اس گاؤں کی جتنی پرسنسہ کری جائے گاؤں دنولی کی آج سے کچھ ورس یہ دی میں پیچھے کی بات کروں تو اس گاؤں میں کافی نسا تھا اور جیسے جیسے ہی گاؤں آگے اٹھا آگے پڑا تو دن پر دن آئے سال اس گاؤں میں اتنا پریورتن جی ہاں اس گاؤں میں اتنا پریورتن دیکھنے کو ملا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور آج تو جیسے بھائیوں کا فون آیا بھی مارے گاؤں میں سرپنچ بلک سمیتی جو سرپ سمیتی سے جن دیا بہت بڑا چیلنج جی ہاں اور گاؤں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے جتنے بھی بھائی ہیں وہ ان تصویروں کو شیئر ضرور کریں اور سب ہی گاؤں میں یعنی ایسے ایسے بزرگ ایسے ایسے یو آ اور ایسے ساتھیوں تو کیا کہنے سرکار کا تو کوئی پیسہ نہیں لگے گا اور اس کا جو سرکار کا پیسہ ہے وہ سرپنچ کے تھروں اور پنچ کے تھروں جو ہے گاؤں میں لگے گا ان لوگوں کی سوچ میں بتا دوں ان لوگوں کی سوچ اتنی جبردست ہے اس گاؤں کو شہر بنانا چاہتے ہیں اور میں دعویٰ کرتا ہوں اگلے پانچ سال میں اسند سے آگے ہوگا یہ گاؤں اس گاؤں میں کوچنگ سینٹر ہے اس گاؤں میں کمپیوٹر سینٹر ہے اس گاؤں میں پارک ہے اس گاؤں میں جم ہے اس گاؤں میں ایسا کچھ نہیں جو نہیں ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا جو باہر سے یو آ بیٹھے وہ بھی اس گاؤں میں ساتھ دیتے ہیں اور بھی بجرگوں سے بات کریں گے تو سارے میرے جو بڑے بجرگ ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں تو حیصلہ آپ لوگوں نے لیا کیا سوچ کر کے کچھ من میں آیا ہوگا بجرگوں نے باتچیت کی ہوگی باتچیت یہی ہے جی سارے ہوں نے رڑکے سارے ہوں نے ایک دوسرے سے سمپر کر کے یہ ساری بات کٹھی ہوئی ہے ہاں یہ بہت یہ تھا کہیں اندشاہ بھی ہوگا تو نقصان بھی ہوگا پس میں بائیچارہ بھی خراب ہوگا بائیچارہ بڑھا رہے جو ہم سے نا روڈ اور دنولی ہم بہت بدنام تھے جی 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 تو ہم نے کہا یہ سفہی ہم نے دینی ہے یہ نہ ہو بھی ہمارے گاؤں میں نشاؤ ہاں اس گاؤں نے توڑ پاڑ دیا توڑ پنچ سر پنچ بلک سمیتی آج یہ گاؤں بہت آگے ہیں اور جو جاتی درم کی بات کرتے ہیں تو بھائی ان کے تو میں آز دن میں بھی کہہ رہا تھا یہ بگوان کا دوسرا روپ ہے جب کبھی آپ داتی ہے تو یہ لوگ لنگر لگاتے ہیں وہ لنگر ختم ہی نہیں ہوتا کبھی یہ دوسرا بگوان کا روپ ہے اور آج انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر دکھایا اور گاؤں کے لیے مثال بنے ہیں اور گاؤں میں بھی چاہیے کہ جاتی درم کے نام پر ووٹ نہ مانگے آپس میں بھائیچارہ بنا کر کے رکھے اور اسی پرکار کی مثال دیتے رہے اور کیا کہیں گے تاہو جی کہیں گے کہ سارے بچے ہیں سارے نے بڑی احمد کی تھی ہے سارے موڑیانے سارے رالے ملکے بہت بہت زیادہ بہت بہت جاندے ہیں بہت بہت جاندے ہیں ایک جیس ہڈے نوجوانہ نے بہت پرہلا کسٹا ہے جوڑا گاؤں شے دہ آرکمیٹی یارہ ممبر بنی سی اور بچان دہ آج ساڑ پہلا مانسی بھی ساڑے پینڈ دی سامتی ہو جائے اونہ دے مانس چاہ سی آج جہوروی چاہ نہ بدا ہے شیت ساتھ تریکنوں کپڈی ٹونامینٹو سکول دے سامنے کرائی جا رہی ہے نوجوانہ نے پرالا کیتا ہے ہمیں بجورگیوں نے سنجھوگ دیاں گے تو انہوں نے بہت بہت تنواز جیڈی کمیٹی بدائی دے پاتر ہے مہاراہ جنہوں نے دی عمر بلنبی کرے سچے پادشاہ چنگے کام کرنے ہوں ساڑھے پیٹھ دی سوپا لیکن پتہ لگے بہت چنگا کام کرنے ہوں سرپردری بٹھے سرپردری بٹھے آج ہم گردورا دنولی گردورا بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے گاؤں کا الیکشن بارہ نومبر کو تھا تو آج ہم نے گاؤں کی پوری مٹنگ بلائی ہے جو ہمارے گاؤں میں چھتری برادی ہاتھ رہے کے لوگ ہیں سبھی کو اکٹھا کر کے سبھی نے سہمتی دیئے کہ ابھی ہمارے سدار بوٹا سنگھ ہے ان کے بیٹا جو عمرت پال سنگھ ہے نوجوان ہے ابھی ان کی تیس سال عمر ہے نوجوان بچے کو ہم نے سنا ہے تاکہ نیا بچہ ہے نیا جوانے جوش ہے گاؤں کی ترقی کے لیے بہت بڑی اپڑے کام کرے اور ہمارے جو نوجوان سیٹی انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں ہمارے گاؤں میں دو پارک چل رہے ہیں سرائل سنٹر چلا ہے کپوٹر سنٹر چل رہا ہے ٹوشن سنٹر چل رہا ہے تو بہت بڑی اپڑے اچھے سی کام ہمارے نوجوان سیٹی کر رہے ہیں اور ابھی امید رکھتے ہیں کہ اسی امید کے ساتھ میں ہمارا جو نوجوان لڑکا جو چونہ گیا ہے آگے بہت بڑی اپڑے کام کرے گا اور سارے گاؤں کا بہت بہت دھنیا ہوا ہے بھائی تصویروں کو شیئر ضرور کرو تاکہ اور گاؤں کے لیے جو ہے یہ گاؤں مثال بنے آج ابھی سرپنچ پرتی نہیں دیا گا جا تو بھائی مہیلا کی سرپنچی تھی اور ان کی جو میسیز ہیں ان کو تو بلکل ایک جھوٹ ہو کر کے گاؤں کا ایک ایک بچہ چھوٹے سے لے کر کے بزرگ سارے کٹھا ہوئے ہیں سبھی کا پیار جو ایک گرو گھر کے اندر آج دیکھنے کو ملا ہے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہم بھی نہیں تو پورا گاؤں ہی کٹھا تھا کیا میسیز آپ لوگوں کی طرف سے جو گاؤں کے بزرگوں نے ایک قدم اٹھایا ہے اور آگے بھی یہ جو ہے بزرگوں کے کہنے پر آپ لوگ چل رہے ہیں سب سے پہلے آپ کے نیو چینل کا بہت بہت دنیاواد کہ آپ گاؤں دنولی میں آنے کے ماری یہ سہمتی کے ساتھ جو سرپنچی کا ہوا ہے اس کے بارے میں پرچار یعنی دوسرے گاؤں والوں کو بھی یہ ایک میسیز جائے گی پرنیر نہ جائے گی کہ یہ کام جو ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے دوسری بات جو جرگ اور جوہ دونوں سوچ مل کے جو کام کا انتیجہ نکلتا ہے وہ بہت اچھا نکلتا ہے کیا کیا ہے من میں آپ کے من میں کچھ نے کچھ ویچار آیا ہوگا جو بہنجی سرپنچ بنی ہے کبھی آپ کی بات چیت ہوئی ہوگی کبھی ہوتا ہے کہ میں گاؤں میں یہ اور کروں یہ یہ چیزوں کی کمی ہے جیسے مارا سرکاری سکول ہے وہ دسویں تک ابھی تک ہے مارے آگے وانے آنے والے میں یہ ہے کہ ہم سکول کو پلسٹو تک کریں جیسے جو سڑکے ہیں جو چھپڑ ہے پانی والے ان کی سپائی کی جائے آگے آنے والی اوپن جمیں ہر محلے میں کی جائیں ایسی اور بھی کئی نیتیاں ہیں جس کے بارے میں ہم سکتے ہیں نسام مخت کرنے کی پوری پہل رکھیں گے سب سے سہمتی کا سب سے جیدہ یہ ہے کہ جب سرپنچی کی آتی تھی کم سے کم سو سے ڈیڑھ سو نیو بچے جانسے بچے ہیں وہ نشے میں لگ جاتے تھے اس کی وجہ سے جو ہماری نئی سمیتی بنی تھی دس یوہ کی سنتی سے ہمیں سرپنچ چننا ہے اور ہمارا نشے کے لیے بلکل بائی کاٹ کیا ہے ہم نے پورے گاؤں میں نشے کا بائی کاٹ کر دیا اور اگلے پانچ سالوں میں اس گاؤں کے نام کی آگے چندگڑ لگے گا کیونکہ جتنی ساب سفائی پچھلے پانچ ورسوں میں ہوئی ہے جتنا کام پچھلے پانچ ورسوں میں ہوا ہے کسی بھی کام کی بات کریں یہ جو یوہ ٹیم جس طریقے سے کام کرتی ہے جس پرکار سے اس کی سوچ ہے مہیلاؤں کی یدی شکسہ کی بات کریں سلائی سینٹر کی بات کریں بہت کچھ لگاتار اس گاؤں میں چل رہا ہے اور گاؤں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اب مل جل کر کے ایک اچھا قدم اٹھائیں سرکار کے ساتھ چلیں جو سرکار کی جور سے پیسہ آئے گا وہ بچوں کی شکسہ پر اور نصہ مخت جو اس گاؤں کو کیا جائے گا اور بھی پیتا جی بھی آپ کے ساتھ میں دیکھئے ہر ایک آپ یہاں جو آپ بڑھا جو سارے دبات کریں گے مہندر ہو جی مہارے گاؤں میں جیسے فری ڈیسپینسری بنائی گئی ہے ہم تو کچھ نہ کچھ نہ کرو گے تو ہم نے دیکھ لیا کیونکہ آپ کے گاؤں میں جو وکاس لگاتار جو ٹیم کر رہی ہے کچھ نہ کچھ بکڑ پاڑ گی اور آپ کی بار بھی جب ایک چیز بتاؤ جی جب پڑوسی پڑوسی رمان دی پورا گاؤں اکٹھا کر دیا چھوٹی بات تھوڑی ہے یہاں تو تو نیتاؤں کی بھی نیتا سوچ ہے اور سرپنچون دیا پنچ بھی چون دیا ان کو تو یہ تھا پھر کب آؤں گے بلاؤں گے ایک اور ریبن کٹ آنگے پھر اس نے کہوں گا میں تھیرے نارا کچھ نہیں بھائی بہت بڑی اکام کر رہا تارہ جو گاؤں ہے وہ اتیاس میں اس کا نام میں لکھا گیا ہے اور کرنال یہ تھی مجھے ٹی کی بات کروں ایسا پر گاؤں باوشے میں کبھی نہیں ہوگا تو سردار جی کیا گئیں گے کیا میسیج دیں گے سبیت واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح آپ جی کا بہت بہت دانواد سو دیکھو جی آج گرو کار گرو دوارا سنگھ سبا سویت ہوندہ میں سیوا دارا گرنٹی سنگھ سو ارداس ہوئی ساتھ گران دے چرنان دے ویچ ارداس اس کر کے کیتی سارین کٹھیاں جو دوں بھی لیکشن ہوندہ ہے کیول دنولی نگر نئی جننے بھی آس پاس ساڑے کرنال جلے دے پینڈنے نشہ بہت زیادہ چل دے تے قریبا پہلی گالتے جوانی برباد ہوندی ہے دو جی گال کار جائے گا تے پروار دکھی آب ہی دکھی پھر ساڑے نو جوانہ نے پینسلا لیا بھی کچھ کرنا چاہی دے اگے ودی ہے پھر ساڑے نگر ویچ بڑاو پرالا ہویا نانے پارکنگ بنائی بڑی سوڑی اوستو پرانتے نانے سینٹر کھولیا ساڑے کمپوٹر نگر ویچ بھی ساڑے بچے جو گریبا دے بچے نے ایتھے پاڑ سکنو بار نا جا سکا جان کیونکہ پروبولم ہوندی کئی واری کئی آن کل پیسا نہیں ہوندہ پھر ساڑے بچے تھو پاڑ کے لکھ کے اگے ودن اوستو پرانت ایک بہت بڑا کام میں خوشی ہووے گی پھری ڈسپینسری ساڑے پینڈ بے چا اے دا پاو جی دے کول پیسا نہیں اوہ پھری ایلا جو دا او ساڑے پینڈ بے چا ساڑے یوہ بار بیٹھے کنیڈا او نا دی سیو ہے اچھا ہونک ساڑے پھر ساریاں نے میل جول کے ایک پینسلا لیا کیوں نہ ہووے بیعاپا سرپنچ صاحب چونڈنا پینڈ دا کیوں کی سرپنچ اندہ سیوہ دار تے سیوہ دار دا کم اندہ سیوہ کرنی ٹھیک ہے جی ہونے سیوہ دار ساریاں نے میل جول کے چونڈیا سردار بھوٹا سنگ ساہمتی ہوگی ساریاں دے وزرگو بیٹھے نے ساریاں دی سہمتی دے نال بڑے خوشی دے نال سارے پینڈنے کٹھیاں ہوکے تے آجے نو سیوہ دارہ سی تھا پیا بھی تسی سیوہ داروں ساڑی پینڈ دے پھر ساڑے پینڈ دے جو پنچ نے وہ چونے گئے پھر ساڑی سہمتی ہوئی ہے سہمتی دے نال سرپنچ بنایا گیا ہے ساڑی ایک سوچ بے اے نگر ہور چڑ دی کلا والے پاس سے جائے پاو ترقی کرے اے تو سید لے کے دجے بھی پینڈ دے وہ بھی ایسے ہی درسائے مارکتے چلن نشیاں تاپا دور ہوئی ہے جوانی برباد اندی ہے کار برباد اند ہے پہلی گال سرکاران جمیت تسی بے دیو انہ کل کام چنگا نہیں اے تو سی پہل جاؤ کے تو انہو پل کے کھوان گے سو بے خو آپ نے کران دی روٹینی پوری اندی نشا کون پورا کرے گا ایک مینہ تے نشا مل گیا جتھے بوتل پینی چار پینیاں ٹھیک ہے جی جوانی برباد ہو گئی کئیان دے کڈنیاں خراب کئیان دے پتے خراب کئیان دے لیور خراب تے ایک کی سارا نشے دا یہ نا کام تے جی آپاں وے خوش دار کرنا پینڈ دا تو کیوں نہ ہوئے جی نشے تو بھی دور کریے نو جوانانو بجرگانو نشے دی عادت بہت ماری ہے اسے کر کے چنیاں گئے پائی نشے تو دور ہو وہ نشا ایک ایسی بربادی ہے کارویو جاڑو گے جوانی بھی ختم ہوئے گی اسی کسے لیکھے وچے نہیں بڑا سونا سریر ملے آئے انو سعی ورطو دماغ لا کے چلو تے ترکیاں کرو ایسے مقصد نو آپاں نے موکھ راکھ دیا ہویا اس سارا کٹ کیتا تے یور بڑا لگیا میں روٹی اون کھا دیدہ کنٹا ہویا ہے کیوں بڑا یور لگیا ہے سچے پادشاہ کرپاکار کٹھے ہونا کیونکہ پروار دے پانچ میمبر کٹھے کرنے ہو کن دے نہیں یہ سارا پینڈے تے پھر بڑی خوشی دی گالے سارے کٹھے ہو گئے تے سارے مل جو لکیا ہے بھا سیمتی دے نال بھی ساڑھا بھوٹا سنگ جی امرت پال سنگے تے سر بین صاحب چنے گئے سو مہاراج کرپاکارن ساڑھا نگر ہور چاردی کلوالے پاس سے جائے سو ڈی ای ارداس ہے دن دا ساتھ گران دے چرنان دے بیچ دیکھیں کتنا کتنا اچھا میسیج جو ہے گرنٹی جی نے دیا ہے اور سرماتھے بھائی ایسے ایسے گروہ اور ایسے ایسے بجرگ سب ہی کے گروہ میں ہو ان کی بہت ضرورت ہے پرماتمہ کو ہم مانتے ہیں پرماتمہ کو ہم دیکھتے ہیں لیکن جو واسطوکتہ میں پرماتمہ ہے جو ہمارے بیچ میں ہے جنہوں نے میں پیدا کیا ہے ان کی بہت ضرورت ہے تو جتنے بھی گرانواسی جتنے بھی اور گاؤں کے لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں بھر کوشش کرو آپ اپنے گاؤں میں سرف سمتھی سے سرپنچونو نسے سے دور کرو گاؤں کو آگے لے کر کے جاؤ پارکنگ کی بات کریں سلائی سینٹر کی بات کریں کمپیوٹر سینٹر کی بات کریں پارک بھی ہے بہت کچھ اس گاؤں میں ہے اب جو پنچ اور سرپنچ سرف سمتھی سے بنائے گئے یہ گاؤں کو آگے لے کر کے جائیں گے اور جتنے بھی سبھی ساتھی ایک دو یوہ بھی اور آج ہو بھئی آج ہو آج ہو آگے آج ہو آج ہو تو اچھا فیصلہ لیا گیا ہے کیا کہیں گے آج ہو آج ہو آج ہو پلوک سمیتی ہے آ سے آج ہو آج ہو آج ہو آج ہو کو پلوک سمیتی ہے ڈالہ دیا بھائی آہ وایگر جی کا خالصہ وایگر جی کی فستے آج بہت بہت بڑ پاکہ دن ہے جی جو سارے نگر نے مل کے ایتھوں تکر ہاں آئے ہیں اس گالوں اگے لائے کے ٹورتے ہوئے این آنے میرے اٹھے سارے نگر نے موسیقی 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 کہ جو ممبر ہے وہ یہاں چون لے گئے ہیں سرکار کے دورہ جو پیسہ ملے گا وہ گاؤں میں لگایا جائے گا لیکن جو مثال اس گاؤں نے دی ہے پورے ہریانہ میں یہ پرثم یہ دی میں گاؤں کی بات کروں پورے ہریانہ کا پرثم گاؤں ہے کرنال کا دنولی گاؤں جو لگاتار پیچھلے کئی ورسوں میں اس پرکار کی مثالیں دیتا رہا ہے جو بالکل ایوش وسنی ہے تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ بھوشے میں لگاتار یہ گاؤں سکسا میں اور نسا مکت ہو اور لگاتار جو ہے پرگتی کرے ہر لاکھر پی آئیہ این نرائی پرامہ نے تنہیرنہ میں دیکھے تو وہ بچہ جو ایسٹ ایم ٹرن دے اپنی گڑی دے بچہ یہاں ڈکٹران دے سانبی بچہن دے ہیرس کو نہیں وہ ایسٹ ایم اپنے پروار دے بچہ دن دیا ہے ہان جی ہان جی ہاں ہاں جی ہاں جی بہت پرماتما دی کرپا ہے نگرد بابی شریع چاند بہت کرپا ہے بہت یہ کہ ہوندیا ہے پرماتما اسے تنا بنائی رکھے ای انہیں ہویاں انہیں کہندی ہویاں بیر جی خالصہ بیر جی خفتے دیکھئے جو آپ اور ہم خاتے ہیں وہ یہی لوگ خاتے ہیں جو یہ خاتے ہیں وہ ہم خاتے ہیں صرف سوچ کا فرق ہے بھائی صرف سوچ کا فرق ہے ایک آدمی نیگٹیو سوچتا ہے اور ایک آدمی پوزٹیو سوچتا ہے یہ لوگ اپنے بارے میں تو پوزٹیو سوچتے سوچتے ہیں پورے گاؤں کے اور پورے چھتیس برادری کے لوگوں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں اور اس کا ادھارڑ ہے یہ دنولی گاؤں اور آج یہ پورے ہریانہ کے لیے پورے دیش کے لیے ایک مثال ہے سرکار کو بھی چاہیے کہ اس پرکار سے اس گاؤں کو جو معاوضہ ملے گا وہ جو سروسمتی سے چنک ہے اس سے بھی الگ جو اس گاؤں کو ملے تاکہ جو ان کے مند میں ہے وہ اس گاؤں کو وہ اپنا کام کریں بنے رہیے گا جڑے رہیے گا دوسرے لوگوں کے لیے دوسرے گاؤں کے مثال دینے کے لیے آپ ان تصویر کو شیئر ضرور کیجئے گا آپ کا بہت بہت دھنیواد جائے ہند جائے بار جائے ہریانہ بھائی گرشدیا کھالچا بھائی گرشدیا کھالچا بھائی گرشدیا کھالچا